الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی سواری پر اپنے عمزاد یعنی چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سوار کیے ہوئے تھے اور یہ بھی چھوٹے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کوئی بارہ تیرہ سال کی رہی ہوگی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں دس بارہ سال کے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر بٹھائے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ اے بچے اے بچے میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا بچوں کو کس طرح سے تعلیم دی جانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور نمونہ اس سلسلے میں یہ بہت بہترین حدیث ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں پورا دین سکھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدہ تجاہب اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے تعرف الاللہ فی الرخا یعرف کا فی الشدہ جب آرام میں رہو تو اللہ تعالی سے معرفت بنائے رکھو جان پہچان بنائے رکھو مصیبت میں وہ تمہیں پہچانے گا اذا سألت فسأل اللہ جب سوال کرنا ہو ماغنا ہو اللہی سے ماغو وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہی سے مدد طلب کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ أَلَا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ اور اس بات کو پورے یقین کے ساتھ جانگو کہ اگر پوری دنیا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ أَلَا أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچنے پہ اتر آئے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیا گیا ہے صحیفِ خوشک ہو چکے ہیں یہ اتنی باتیں اگر ایک بچہ سیکھ لے پورا دین سیکھ لیا اس نے اس پہ غور کیا جائے پورا دین اس میں آ جائے گا یہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں امام ترمیزی اس کے بعد کہتے ہیں حَدَىٰ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا بڑی عظیم الشام حدیث ہے اس پہ غور کریں پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احفظ اللہ یحفظکا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا بات تو کہنے میں چھوٹی سی ہے لیکن غور کریں اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں کتنا مانا شامل ہیں اسی ایک کے بیان کے لئے ایک درس کافی ہے اللہ کی حفاظت کرو آپ اللہ کی کیسے حفاظت کریں گے اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرو اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ نے آپ کو آپ کا جسم دیا ہے جان دی ہے اس جان کی حفاظت کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے خودکشی نہیں کر سکتے اس جان کی حفاظت کرنا ہے ہے اللہ تعالی نے اس جسم میں آپ کو جو جو آزا دیے ہیں ان سب کی حفاظت کرنا ہے زبان کی حفاظت کرو آنکھ کی حفاظت کرو کان کی حفاظت کرو دل و دماغ کی بیجا تصورات اور خیالات سے حفاظت کرو ساری چیزیں آئیں ایمان کی حفاظت کرو ایمان کی حفاظت میں توحید کی حفاظت کرو کیسے ان سب کی حفاظت ہوگی کیسے حفاظت ہوگی اس طرح اس کی حفاظت کرو تو ساری چیزوں کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے اس کی حفاظت کرو گے تو اس کے مقابلے میں کیا پاؤ گے یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تعالی شرک سے تمہاری حفاظت کرے گا شکوک اور شبہات سے تمہاری حفاظت کرے گا بدعملیوں سے تمہاری حفاظت کرے گا بدنامی سے تمہاری حفاظت کرے گا دنیا میں تمہاری حفاظت کرے گا برزخ میں اور قبر میں تمہاری حفاظت کرے گا میدان محشر میں تمہاری حفاظت کرے گا آخرت میں تمہاری حفاظت کرے گا ایمان کے مسئلے میں ہو گیا حفاظت کرے گا جام کی حفاظت کرے گا مال کی حفاظت کرے گا بے برکتی سے حفاظت کرے گا بیماریوں سے حفاظت کرے گا مصیبتوں سے حفاظت کرے گا تو ہر طرح کی حفاظت اور ہر مقام پہ حفاظت اور اس کا الٹاپ کر لیں اللہ کی اگر حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری حفاظت نہیں کرے گا اللہ کو ضائع کر دو گے تو اللہ بھی تم کو ضائع کر دے گا اب آپ غور کریں امت مسلمہ کے حالات پر کہ اس وقت مسلمان کیوں ضائع ہو رہے ہیں کیوں برباد ہو رہے ہیں ہر فرد ہم میں سے اپنے اپنے پر غور کرے کہ ہم نے جہاں جہاں جس مسئلے میں نقصان اٹھایا ہے کون سا حکم اللہ کا ہم نے ضائع کیا تھا جس کے نتیجے میں ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا اگر اپنے آپ میں بھی غور کریں گے تو ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے کہ ہم نے فلاں کمی کی اس کے نتیجے میں فلاں نقصان ہو فلاں کمی کی اس کے نتیجے میں فلاں نقصان ہو سب سے بڑی چیز جس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی امت اسی کو بھول بیٹھی سب سے بڑی چیز کس کی حفاظت کرنی چاہیے جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے توحید ایمان ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی توحید کی حفاظت کرنی جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے توحید کی حفاظت جب نہیں کی مسلمانوں نے جب لا الہ الا اللہ کے معنی کی حفاظت نہیں کی نہ لفظ کی حفاظت کی بہت سارے لوگوں کو لا الہ الا اللہ لفظ بھی نہیں یاد ہے اور بہت سارے لوگوں کو لفظ تو یاد ہے لیکن مانا نہیں یاد ہے مانا نہیں سمجھا ہے تو نہ لفظ کی حفاظت کی نہ مانے کی حفاظت کی لا الہ الا اللہ میں اللہ نے ہمیں یقین دیا تھا ہمیں رب سے رشتہ ہمارا جوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو بھی سکھایا تو اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا بیچ میں تیسرے اور کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی توہید سکھا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حفاظت کرے گا تمہارے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے احفاظ اللہ تجید ہوتو جا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے بیچ میں واسطہ وسیلہ ہم واسطہ وسیلہ سکھانے میں ساری زندگی ضائع کر دی اللہ کے نبی بچے کو سکھا رہے ہیں حالانکہ بچے کو واسطے کی سب زیادہ ضرورت ہوتی ہے باپ واسطہ ماں واسطہ اللہ نے اس کے لئے واسطے بنائے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں کہ واسطہ وسیلہ نہیں داریکٹ اللہ سے رابطہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہارے حفاظت کرے گا اللہ تعالی کو تم اپنے سامنے پاؤ گے جب تم پریشان ہوگے جب تم پر کوئی خوف تاری ہوگا جب تمہارے لئے در کی کوئی بات آئے گی جب کوئی مسئیبت تم پر نازل ہوگی جب کسی مشکل میں پڑھو گے جب کسی کوئی آفت تمہیں ستائے گی اللہ کو سامنے پاؤ گے اس لئے کہ تم نے اللہ کی حفاظت کی ہے تم نے اللہ کو یاد رکھا ہے تم نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے یہ عقیدہ اگر ایک بچے میں ہو جائے بچپن سے کہ میں اللہ کی حفاظت کرنے والا اللہ میری حفاظت کرنے والا اسے کہیں ڈر لگے گا اسے کہیں کوئی غم ہوگا کوئی مسئیبت آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کیا کہا اس کے بعد بعض روایت میں الفاظ نہیں ہیں ڈائریکٹ ہے اس کے بعد اذا سألتا فاسأل اللہ ماغنا ہو اللہ سے ماغنا ہو آج اتنی چھوٹی سی بات جو ایک بچے کی دماغ میں آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کیوں مخاطب کیا اس کا مطلب بچہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو آج کتنے لوگ جوان ہو کے بوڑے ہو کے نہیں سمجھ پاتے ہیں ماغنا ہو تو اللہ اسے ماغو دنیا بھر کے اس میں جلے بھی بناتے ہیں گھول گھول گھما کے کہ اللہ اسے کیسے ڈائریکٹ ماغو گے اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں بچے کو سکھا رہے ہیں اذا سألتا فاسل اللہ جب ماغنا ہو اور جب مدد چاہنا ہو تو اللہ اسے مدد چاہو اللہ اسے مدد چاہنا کتنی اہم چیز ہے جسے ہمیں سکھایا گیا کہ ہر سلا میں ہم اس بات کو یاد کریں اللہ ہم تجھ سے ہی مدد ماغتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے ہی مدد ماغتے ہیں تو ایک تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم آجز ہیں یا اللہ ہم محتاج ہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو اپنی حقیقت ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بندے ہیں ہم محتاج ہیں ہم فقیر ہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور ہمارا مدد کرنے والا اللہ ہے تو ہم اپنی آجزی کو سمجھ لیتے ہیں اپنی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اپنی بندگی کو سمجھ لیتے ہیں اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ہی ہماری مدد ہو پائے گی تو اس میں گویا اپنی طاقت سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہی مدد کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ سے مدد ماگتے ہو جب جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اللہم آعینی اللہ ذکرکا و شکرک اے اللہ تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر تو اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایسی چیز ہے آج اس میں بھی گمراہ کر دیا گیا نعرے لگاتے ہیں تو کسی اور کے مدد کے نعرے لگاتے ہیں اللہ مدد کا کہیں کوئی نعرہ نہیں ہے کسی کے ہاں دوسروں کے مدد کے لئے پکارے جاتے ہیں کیا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت سادہ انداز مر سارے انبیاء اکرام جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کی حفاظت نہیں کی گئی توہید میں جگہ جگہ خلل اور خلل کے مظاہر آپ نکلیں تو کسی راستے سے گزریں تو دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے توہید میں گڑھ بڑھ کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ میں کہاں کہاں خلل کر رکھا ہے کیسے گڑھ بڑھ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی ہماری ساری عبادتوں کا مستحق کون ہے اللہ ہے پکارنا چاہیے مسئیبت میں اللہ ہے دشمن پر فتح پانے کے لئے ہمیں نام لینا چاہیے اللہ لیکن آج کیا تعلیم دے رہے ہیں دشمن پر حملہ کرنا ہو یا فلان کسی اور کا نام لے کر کے میں نہیں کہوں گا ہو سکتا ہے میری زبان سے پھر سن کے کوئی سیکھ جائے حالانکہ یہ بہت مشہور ہے لیکن الحمدللہ اگر ایسی نسل پیدا ہو جائے جس کو نہ معلوم ہو اللہ کے سوا کچھ اور اچھا ہی ہے الحمدللہ لیکن کہاں تک اس کو اسے گریز کر سکتے ہیں جو کیتنا پھیلا ہوا ہے بعض لوگ اٹھتے بیٹھتے صرف یا اللہ پہ اکتفا نہیں کرتے ایک طرف یا اللہ دوسری طرف کچھ اور بھی لگا دیتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا علی یا اللہ یا حسن یا حسین یا غوث دنیا بھر کے یا پیدا کر رکھے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں فرشتوں کے سردار کو بھی یا کہہ کے نہیں پکارا بھی جگہ نہیں آیا کہ یا جبریل کہ کے پکارا گیا ہو اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی صحابی نے آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی غیر حاضری میں مسئیبت میں آپ کو پکارا ہو ایسا کہیں ہیں آپ کے سامنے جاتے تھے اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول سامنے مخاطب کرتے تھے آج جیسے ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں مخاطب کرتے ہوئے یا فلان یا فلان کہا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے اگر کوئی استدلال کرے تو لوگوں کو غلطی میں ڈالنا ہے فریب میں ڈالنا ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہو اذا سألتا فصل اللہ اور پہلے سے سکھایا کہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت میں ایمان کی حفاظت توحید کی حفاظت سنت کی حفاظت اور ایمان لاتے ہی جو پہلی چیز ہے صلاح فرض پہلا صلاح 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 پنج وقتہ یہ فرض ہے صلاح کی حفاظت اور اس کے بعد قسم کی حفاظت اس کے بعد وحد احد اور وعدے کی حفاظت بہت ساری چیزوں کی شرمگاہوں کی حفاظت ان حفاظتوں میں پھر اس کی تفصیل اگر سلام ورحمت اللہ ان حفاظتوں میں ایک ایک کی تفصیل آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرے سے حفاظت میں ہم سے کوتا ہی ہو رہی ہے توہید کی حفاظت میں بات شروع ہو گئی تھی کہ توہید میں کہاں کہاں کیسے کیسے خلل ہے اور اس بنیاد پہ توہید کی حفاظت نہیں کر پاتے جیسے مسیبت آئی تو مسیبت میں توہید کی حفاظت سمزدہ کرنی ہوتی ہے اس کو علماء نے سورہ اخلاص سے نکالا ہے اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللہ السمد کہیے وہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ بے نیاز ہے اللہ پھر اللہ کا لفظ کیوں دہر آیا کیونکہ السمد کا معنی ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے یعنی جب ہمیں حاجت ہو تو اس ذات کو پکارنا چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو جب حاجت ہو اس لئے دوبارہ اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ حاجت کے وقت خاص طور پر اللہ کو یاد رکھنا لیکن ہمارے یہاں حاجت روا غیر کوئی بنا دیا کہ حاجت روا کوئی اور ہے ضرور پر جب حاجت ہو جب مصیبت ہو وہ آزمائش ہے کہ اس وقت خوشحالی میں تو بہت سارے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں جب مصیبت میں کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتا اولاد نہیں مل رہی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں دس سال بیس سال صبر کر لیا اب صبر نہیں اب تو فلان جگہ جائیں گے فلان جگہ جائیں گے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بیماری بڑھتی جا رہے ہیں کہیں کوئی علاج نہیں ہو پا رہا ہے تو اب چھوڑ کے جانے لگے اسی وقت تو آزمائش ہے مصیبت ہی میں تکلیف ہی میں حاجت ہی میں کہ آپ اللہ کی اور اللہ کی توحید کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے بہت سارے لوگ تو بس تھوڑا سے بھی چھیک آئی ہے تو فوراں گئے تاویز پہننے کے چلیے چلے گئے تاویز پہننا کیا ہے دھاگہ بندوانا کیا ہے یہ سب شرکیا امور میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ تو جو ہے کوئی فرق ہی نہیں کرتے کسی طرح کی تاویز ہو بس تاویز ہونا چاہیے تاویز ہے تو مذہبیں ہیں اور تاویز نکال لیے تو کچھ لوگ اس میں تفصیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ تاویز اگر قرآن کے آیت لکھی ہے تو ٹھیک ہے اگر اللہ کا نام لکھا ہے تو ٹھیک ہے اگر صحیح حدیث کی دعا لکھی ہے تو ٹھیک ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی تاویز ہو چاہے قرآنی آیت ہی اس میں کیوں نہ لکھی ہو وہ بھی تاویز شرکی آئی ہے شرک اکبر نہیں تو شرک اصغر ہے شرک اکبر اگر کسی نے سمجھا کہ یہی تاویز ہی مجھے بچائے ہوئے ہیں مسیبت سے بچائے ہوئے ہیں مسیبت آنے سے روکے ہوئے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے یہ سبب ہے اور اس کی وجہ سے میری حفاظت ہو رہی ہے جیسے دوہ کھانے سے مجھے شفا مل جاتی ہے ایسے تاویز پہننے سے شفا مل جاتی ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کی طرف وہ چیز منصوب کی جو اللہ کی بات نہیں ہے شریعت کی طرف وہ چیز اس نے منصوب کر دی جو شریعت کی بات نہیں ہے اس نے ایسی چیز کو سبب بنا لیا جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا تھا اللہ نے شفا کا سبب اللہ نے تاویز کو نہیں بنایا ہے تو اس نے بنا لیا سبب تو گویا اس نے شریعت جو اللہ کے دینے کا حق تھا وہ اپنے کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا یا کسی اور کو شریعت ساز بنا دیا کہ دوسرا بھی شریعت کی کوئی بات اپنی طرف سے کر سکتا ہے تو شرک اصغر یا شرک اکبر کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں بھی توہید کی حفاظت نہیں کی گئی چھوٹے چھوٹے معاملات جو دیکھنے میں لگتے ہیں کچھ لوگ کچھ نہیں زیادہ کچھ نہیں تو بس گھر کے دروازے پر یا گاڑی پر لکھا دیتے ہیں ما شاء اللہ لکھا دیں گے کہ یہ ما شاء اللہ جب تک لکھا رہے گا گاڑی کو نقصان نہیں پہنچے گا یہ کیا ہے تابیز ہے اگر اس نیت سے گاڑی پر لکھایا ہے ما شاء اللہ کہ اگر گاڑی پر لکھا رہے گا تو گاڑی محفوظ رہے گی تو تابیز ہے اگر گاڑی میں قرآن شریف اس لئے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک قرآن شریف میری گاڑی میں ہے میں صیف ہوں میری گاڑی صیف ہے تو تابیز ہے عقیدہ خراب ہے اس کا اور اوپر ہو اور شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو وہی تابیز ہیں وہی تابیز ہیں یعنی اگر کوئی شخص وہ کام جب کوئی آدمی جو ہے گلے میں کوئی دھاگہ لٹکاتا ہے یا ہاتھ میں لٹکاتا ہے یا کچھ لکھ کے لٹکاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں مسیبت سے بچا رہوں گا جبکہ اسے مسیبت سے بچنے کا ذریعہ نہیں بتایا گیا یا جو اسے بیماری ہے وہ بیماری دھیرے دھیرے اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی جبکہ اس بیماری کے ختم کرنے کا وہ ذریعہ شریعت نے نہیں بتایا گیا اور نہ ہی حقیقت میں ایسا ہے تجربے سے اسی کوئی چیز نہیں ثابت ہے جو حقیقی چیز دوہ کھانے سے بخار اتر جاتا ہے یہ تجربے کا علم ہے اور یہ حقیقت ہے تو اگر کوئی دوہ اس لئے کھا رہا ہے تاکہ بخار اتر جائے تو اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا جو واقعی واقعاتی دنیا میں حقیقت کے طور پر ثابت ہے یہ کوئی خیال اور وہم نہیں ہے اس لئے یہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن ایک ایسی چیز جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف وہم ہے خیال ہے اور شریعت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہی چیز ہے جو کی شرکیا چیز ہے تو ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی ہم نے اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کی ہم نے جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کی حفاظت نہیں کی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حفاظت کا جو وعدہ تھا وہ واقعی نہیں رہا وہ ہمارے حق میں نہیں رہا ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں مشروط ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین تم ہی سر بلند رہو گے جب تم ایمان والے رہو گے ایمان پر قائم رہو گے اسی طرح سے اور بھی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ مشروط ہیں اگر ہم ان وعدوں وہ وعدے ہمیں وہ نتیجے ہمیں جب حاصل ہونے والے ہیں جب ہم ان چیزوں کو پورا کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا احفظ اللہ احفظ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ حفاظت صرف دنیا ہی کے لیے نہیں ہے یا صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی حفاظت ہوگی آخرت میں بھی حفاظت ہوگی اور دنیا آخرت کے بیچ برزخ میں بھی حفاظت ہوگی صحیح سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکیں گے منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب بھی دے سکیں گے اللہ ثابت قدم رکھے گا اور اس کے بعد میں ماغنا ہو اللہ ہی سے ماغو یعنی توحید کی بار بار کیونکہ سب سے اہم چیز توحید ہے اور سب سے خطرناک چیز شرک ہے اس لیے ایک جملے میں یہ حفاظ اللہ ہی کی ہے اللہ کی حفاظت میں آ گیا اس کے بعد بھی پھر اللہ کے نبی نے کہا ہزا سال تھا فصل اللہ ماغنا ہو اللہ ہی سے ماغنا کیونکہ اسی میں گمراہی آئی قوموں میں جو انبیاء کی پرانی قومیں گزری ہیں گمراہی کہاں سے آئی یہی سے شروع آتی ہیں گھر اللہ سے ماغنے سے اور یہ فتنہ شرک کا فتنہ یہی سے شروع ہوا عام طور پر آپ دیکھیں گے جو بھی کفار اور مشرقین پائے جاتے ہیں ان کے ہاں سب سے زیادہ یہی پائے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارنا جو ان کے اپنے جیسے انسان تھے ان کو پکارنا کہیں گے کہ فلان جس کی یہ یہ ہسٹری ہے اس کی تاریخ بتائیں گے مطلب وہ ایک انسان تھا پیدا ہوا تھا زمین پہ انہی کے جیسے انسان تھا اپنے ہی جیسے انسان کو یا تو پکارتے ہیں اور یا تو پھر جو ہے وہمی چیزوں کو جو انہوں نے فرض کر لیا ہے یا جو آسمان میں بلندیوں پہ ہیں یا جو زمین کی پستیوں میں ہیں یا جو انسان سے بھی کم تر ہیں جنہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان سب چیزوں کی عبادت میں لگ گئے اصل اللہ سے اصل خالق اور مالک سے رشتہ ٹوٹا جیسا کی کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ رب کو چھوڑا تو سب کے غلام ہو گئے رب کی غلامی کو چھوڑا سب کے غلام ہو گئے رب سے ڈرنا چھوڑا تو سب سے ڈرنے لگے ان سے بھی ڈر رہے ہیں ان سے بھی ڈر رہے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہیں اور کوئی کام بھی آنے والا نہیں ہے تو بہرحال یہ حدیث بہت عظیم و شان حدیث ہے جسے بار بار دھوراتے رہنا چاہئے خود بھی سیکھنا چاہئے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہئے کیونکہ یہ اگر ذہن میں پختہ ہو جائے اللہ کی توحید اور ایمان تقدیر پر ایمان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس بات کا یقین کر لو کہ اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر کچھ فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تو جب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جو کرے گا اللہ ہی کرے گا تو پھر کسی سے کیا امید رکھنا اور کیا ڈرنا اور کیا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کسی اللہ سے مانگنا جو مسئیبت کوئی اگر تمہیں کسی مسئیبت میں ڈالنا چاہے کچھ مسئیبت نہیں پہنچا سکتا اگر مر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا تو جب آدمی دوسری چیزوں میں بھاگتا ہے تو کیوں یا تو تقدیر پر اس کا ایمان صحیح نہیں اور یا تو توحید تو اس کا ایمان صحیح نہیں تو دو مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا کر کے پورا دین سکھا دیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے بدعات سے خرافات سے تواہمات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ علیہ نبیہ ایک سوال دین